بھائی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کا لوہے کا شیڈ بنائیں کوشش یہ کریں کہ درختوں کے اندر بنائیں درختوں کے اندر قوم یہ آپ ترین شیڈ ہے اس کی وجہ یہ کہ مرگیاں جتنی یہ گولڈن مصری ہے کوئی بھی نسل ہے آپ کی جو ہنڈے دینے والی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہائی پر بیٹھنا پسند کرتی ہے اور ہماری رات کو مرگی اکثر درختوں سے اترنے کی کوشش ہی نہیں کرتی ان کو ہم بڑا کوشش کرتے ہیں نیسے لیکن لیکن درختوں پر ریسٹ کرنا بڑا بناسطر سمجھتی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ شیڈ بنائیں تو آپ وہاں پرمیس کم سائدہ بنو بس کریں بہت سارے فارمر جو گلتی کرتی ہیں اب دوسری کی گلتی سے سیکھیں یہی آپ کے لئے سب سے زیادہ بڑی بار اگر آپ روایتی تکرے سے جب تک ہٹیں گے نہیں تو آپ اتنی جگہ کے اندر صرف سو مرگیں ہی پاسکتے ہیں میں نے الحمدللہ کسپیرمنٹ کیا اور سو مرگیں کی بجائے میں نیسے اٹھارہ سو سے دو ادار مرگز کے اندر پاسکتا ہوں اور ایک ہزار سے میں نے یہ کامیاب تجربہ کر بھی لیا اور اگر آپ یہ سوچ گئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے جگہ کم ہے اور آپ کاروباری نہیں کریں گے آپ کم سے کم جگہ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سنس دی ہے اس کو ٹھیک سے استعمال کریں تو آپ کم سے کم جگہ کے اندر بھی ہزار سے دو دار مرگی پاہ سکتے ہیں آپ مجھے دیکھ لیں کہ میں نے کامیاب تجربہ کیا آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف کسی پیارے بھائی سے آپ کھولتے راکھا کریں اسے رائے لیں اور کام کو اللہ پر یقین رکھیں السلام علیکم سرک کیسے ہیں یہ اللہ کا شرم سر اپنا مقتصر انتارف کرائیے گا جی میں منیب عمد اور شاہر گھوٹ سے منیب صاحب آپ نے مرگیوں کا یہ نیا شیڈ کیسے دیار کر لیا صحیح ہمیں بھی باہر والے کلچر بھی شاہر سے موگ ہونا چاہیے اگر آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر تبدیلی کی لانے کی ضرورت ہے آپ پرانے وقتوں پر جب تک پرانی سوچیں حتم نہیں کریں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے سر آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے روایات کو چھوڑا اور ایک نئی چیز بنا دی تو یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے پاس سب لوگوں کی ترابلم یہی ہوتی ہے کہ جگہ ہمارے پاس کم سے کم ہوتی ہے اور ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کریں گا یہ اسی بدلہ رکھتے ہوئے ہمارے پاس یہ ٹوٹر تھوڑی تھی جگہ ہے اس کے اندر آہم میں یہ دو ہزار چوزہ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے لیکن میں نے ہزار سے شروع کیا تھا اور الحمدللہ ایک نیا فراغ جس میں سے تقریباً نو سو چوزہ جائے میرا کیار ہویا مرگی مرگا تو اچھا سر آپ نے سائنس لڑائی نیا شرد تیار کیا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کہاں تک اس کو کامیاب سمجھتے ہیں تو بتا سکتے ہیں بھئی یہ تو آپ کو آنے والے وقت تک پتا چلے گا کہ یہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجھے تو الحمدللہ اس پر یقین تھا تو میں اس کو کمیل کر آئے گا سر بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ اس طرح کے شیڈ کو بنا کے ٹیمپریچر کو کیسے کنٹرول کریں گے پیارے بھائی آپ یہ دیکھیں گے یہ محول کتن ہے آپ کو یہاں گرمی میں سمس ہو رہی ہے یہ بالکل نہیں آپ سارا بیو دکھائیں راظرین کو یہ دکھائیں کہ یہ جس لوکیشن پر بنا ہے کیا ادھر یہ چیز کامیاب ہے کہ نہیں ہے کہ خود لوگ میرے ویڈیو دیکھنے والے خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ کامیاب ہے یا نہیں اچھا سر آپ آپ کا بتانے کا مقصدی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کم جگہ سے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں یہ بالکل اچھا سر کیا اس طرح کا کوئی نیا ڈیزائن اور بھی تیار کیا جا سکتا ہے یا اس سے آپ بیسٹ کہیں گے بھئی یہ الحمدللہ جب میری سوچ تھی وہ بیسٹ تھی اور اس سے بھی زیادہ کامیاب ترین بن سکتے لیکن ہمیں اپنی پرانی روائیتوں کو چینج کرنا ہوگی یعنی کہ اس طرح سے چینج کریں اگر یہ شیڈ کوئی اور اس کو بنانے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی نئی چیز نہیں دریافت ہوئی بلکل ہوئی تھی کہ یہ شلپن میں نے باہر واری سائٹ پر موف کرنے کے لیے ساری کسارہ ان کا سکتری سنہ سے بنایا گیا باہر نکالی جا سکتی ہے اندر رکھی جا سکتی ہے لیکن باہر میں میرے ذہن میں یہ حیال آتا کہ یہ جو بلک ہے میں نے ان کے آگے لگا ہے یہ بلک تھوڑا سے اندر رکھ کے لگاتا ہے اور شلپن کو اس طرح سے ہوتی شلپن کا سائز یہ ہوتا ہے کہ اس کو سائز کو فولڈ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ فولڈ ہو سکتی اور اندر کو بھی جا سکتی یعنی کہ اندر چوزہ بھی آ سکتا اور بعد کو فولڈ بھی ہو سکتی نیسٹ میرا انشاءاللہ یہ جو چھوٹا صاحب ساتھ کیابن دیکھنے اس کو اسی طرح سے تیار کرانے ہیں اچھا سر بتا سکتے ہیں اس کی جگہ کتنی ہے یہ بھائی ٹوٹل کا ٹوٹل پندرہ سو سکیر فٹ جگہ پندرہ بھائی بھی اس کا یہ شہد ہے جس میں پہنچ فلور ہے زمین کا بناتے ہیں تین سو فٹ جگہ ایک فلور پر بنتی ہے پہنچ فلور ہے کتنی مرگیوں کی انجاز ہے اس میں سر اس میں اگر آبی جیسے کہ ہم نے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر نکال لے ہیں مرگیوں اور ہم اس کو رات پہ جب بند کرتا ہے تو اس کے اندر تگیر بناتے سے زیادہ شہد حالی ہوتا ہے ابھی نو سو ہے یعنی کہ سولہ سو مرگی اس کے اندر ڈالی جا سکتے ہیں دو ہزار ایزیلی آ سکتے ہیں اور گرمیوں میں سرکیوں میں جہاں آپ نے اس کو ڈھانتا ہوا تھا اب گرمیوں میں کیا کریں گے یہ پردیاں گیرے ترپاروں تردے دیکھ لے آپ کے ساتھ میں صرف ایک سائر سے پردہ اتارا ہے باقی بھی پردے اٹھائے ہوئے لیکن جتنا انچائے کے جہاں کے مرگیاں ہوسی رہتی ہیں میری بعد مرگیاں رات کو اوپر در تک جو رہتی ہیں اور باقی اندر آکے ریسٹ کرتی ہیں اچھا اس کے لئے کوئی پنکھا بگینا لگائیں کہ یہ اسی طرح کام چلے گا پہلے پاہ یہ وہ دیکھ سکتے ہیں اب اپر اگزاسترن لگاؤں ہے اور وہ الحمدللہ سب سے دیس پرک ہے یعنی کہ آپ نے کم جگہ کو زیادہ استعمال لہا کے کامیاب کر لیا ہے جی الحمدللہ اگر کوئی نیا بندہ آپ سے رابطہ کرے یا وہ آپ سے اس سے بہتر مشورہ جو آپ ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں اسے اور اور اگر کوئی تمیر کروانا چاہتا ہے ہمارے ترو تو ہم انشاءاللہ اس کو تمیر بھی کروا کے دیں گے لیبر دیں گے اگر وہ اس کا مٹیریل چاہیے کسی قسم کی بھی حال پاپ کو چاہیے انشاءاللہ ہم آپ کا سپورٹ کریں گے اچھا سر یہ سارا دن اگر یہیں پہ بیٹھی رہیں صرف اتنی ہی جگہ ہو تو کیا مرگیاں پالی جا سکتی ہیں آپ نے تو باہر بھی کھولی ہوئی ہے یہاں کھولنے کے لیے جگہ موجود نہ ہو تو اس نے اتنے سے شیڈ میں رکھی جا سکتی ہیں جی تیارے بھائی الحمدللہ میں نے چھ مینے تا کس کے اندر جی پالی اور جل کو باہر نہیں کھولی جب میرے پاس یہ بارہ جالی کا میں نے پیسے اٹھائے اور میں نے بھائی جالی لگائی اپنی جگہ کو ساری کو کور کیا پھر ہی میں نے بھائی نکالی اور سے پہلے میں مرگیوں نے اندر جا دی ملکل اندر تو یہ آسانی کے ساتھ رہ جاتی ہیں اچھا سر بتائیے گا کہ آپ نے جو مرگیاں پالی یہ ون ڈے سے لے کے تیار کی تھی یا بڑی لی تھی نہیں پیالے بھائی میں نے ون ڈے سے تیار کی تھی اور بہت کچھ سیکھا بہت کچھ سیکھا سر مرگیاں تو سبھی پالتے ہیں لیکن آپ نے ایک انوکھے انداز سے مرگیاں پالی کیا اس کو ہم یہ کہیں کہ آپ نے مرگیوں کے ناز نکھلے بھی اٹھائے ہیں مرگیوں کے بڑے ناز نکھلے ہوتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے والا سر مقتصر سا بتائیے گا کہ مرگی کو خوش رکھنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے بھائی اگر آپ کو ایکسپرٹ بندے آرے ہیں تو مرگی کا بیٹھ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو بیماری کریں اور اگر آپ نے اس کے نازر اہرے اٹھاتے ہیں کہ یہ بیماری ہوتی اور پھر یہ سونے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے یہ کامیاب تجربہ کر لیا تو پھر یہ آپ کے سونے کے برابر آپ کو پرافر دیں گی اور انشاءاللہ دیتی بھی ہیں اگر کوئی کار رہے کام تو وہ سمجھتے ہیں کچھ چیزوں کی خائدہ مندہ کے نقصان دیں یعنی کہ آپ کے مطابق مرگیاں آپ کو کروڑ پتی بنا سکتی ہیں اور بلگیٹس کا بھی یہی کہنا تھا پیارے بھائی کہ اگر میں دوبارہ غریب کریں شخص بن جاؤں تو میرا پورٹری کا بزنس ایسا ہے کہ جس میں میں آ کے دوبارہ اپنے کو اپنے آپ کو میر کر سکتا ہوں اور پورٹری کا واحد کاروبار ہے جس سے بہت سارے لوگ میر بیو میں ہیں اور بیڈ لکھ ہوتی ہے جب کوئی بیماری بزارہ اٹیک کر دیتی ہے آپ کی کچھ بھی انار ایر ایکٹیویٹی آپ کے فراغ کو سارے سارے لیو پر ڈوب بھی جاتی ہے لیکن اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کرتے ہیں تو یہ بڑا بیسرنگ کاروبار ہے سر آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے یہ مرگیاں امیر ہونے کا ذریعہ ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرگیاں بندے کو امیر سے غریب بھی کر دیتی ہیں سرے بھائی میں کیلیکاں میں جاب کرتا ہوں اور الحمدللہ آنے والے وقت میں بھی میری کوشش رہے گی کہ یہ میرا پارٹ ایم بزنس ہے اور یہ بزنس میرا الحمدللہ شروع کیا مجھے کسی کا تو پتہ نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی پارٹ ایم جاب سے ساتھ ساتھ اپنے بزنس قرآن کیا اور آج میں الحمدللہ اپنے کاروبار سے خوش ہوں مجھے نہیں پتا کسی کو نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے جب اللہ پر یقین ہے تو پھر آپ یہ چھوڑ دیں کہ آپ کو نقصان ہونے ہیں کہ فائدہ ہونے ہیں اللہ پر یقین رہ کے کاروبار کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طاقت سے زیادہ آپ کے پر بہن جانے گا اچھا سر بتائیے گا کہ اگر کوئی آپ کا فارم وزڈ کرنا چاہے یا آپ سے کوئی مال لینا چاہے تو کیا آپ مال دے رہے ہیں جی بالکل پیارے بھائی اگر کسی کو مال چاہیے مرگی یا مرگا تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ جہاں تک ہوتا گا کمپرمائز کریں گے اور اس کو ہم سینل کر دیں گے فیقر سر بہت شکریہ اللہ حافظ